بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پکی خبر نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں سنہ حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب اس لما بعد سابق چیزر سے ساکت نسار نے پیر کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفنینٹ جنرل ریٹائر فیض سے اپنے رابطے کی تصدیق کی لیکن دو ٹوک الفاظ میں کسی بھی غلط کام نو مئی کے واقعات یا پی ٹی آئی کی سیاست کسی تعلق ہونے کی تردید کی ساکت نسار کا کہنا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا نو مئی پی ٹی آئی اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں برونے ملک جہاں وہ تاتیلات کے سلسلہ میں مجود ہیں نیجی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مومن ان کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے وہ الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں وہ سب مکمل طور پر بےہدہ باتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا جنرل فیس کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں لیکن واسعہ کیا ہے کہ جنرل فیس کے ساتھ ان کا سماجی رابطہ ہے انہوں نے وظاہر کیا ہے کہ انہوں نے جنرل فیس کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی اور مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشکوار باتوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں راولپنڈیا ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مبینہ سولتکاری کے معاملے پر جیل کے مزید چھ ملاثمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق حراست میں لے گئے جیل ملاثمین میں تین خواتین بھی شامل ہیں جن میں ایک خاتون سویپر دو لیڈی وارڈنس اور سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانے کہنے والے تین حلکار شامل ہیں جن سے پوچھ گچ کی جاری ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسائی کرتا تھا جبکہ حراست میں لے گئے ملاثمین کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق اڈیالا جیل میں نگرانے کے لیے افراتی قوت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل سکیوٹی اداروں نے عمران خان کی سہولتکاری کے الزام میں اڈیالا جیل کی ڈیپٹی سپریڈنٹرن محمد اکرم کو بھی حراست میں لیا تھا جبکہ اسسسنٹ سپریڈنٹرن بلال سے بھی پوچھ کچھ کی گئی تھی اسلام آباد نائی وزیراسیم وزیرا خاجہ ساختار نے کہا ہے کہ ملک کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے اور آپ اپنے مطالبات حکومت کو پیچ کریں مگر ناراض کی کے نام پر وائلنس قابل قبول نہیں اسلام آباد میں یوت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ساختار نے کہا ہے کہ کسی بھی خوشحال قوم کی بنیاد نظام تعلیم پر ہوتی ہے تعلیم کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ تعلیم سلائٹوں کو پروان چڑھانے کا نام ہے نوجوان دستیاب تعلیم کے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں انتہا پسندی اور نفرت کو مصدر کر کے ملک کی جڑے مضبوط کریں نائف وزیراسم کا کہنا تھا کہ ملک کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے آپ کی مطالبات ہو سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے آپ اپنے مطالبات حکومت کو پیش کریں مگر ناراض کی کے نام پر وائلنس اور درشدگردی قابل قبول نہیں اسلام آباد وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی سے نیدھر لینڈز کے سفیر ہینی ڈیو ریس کی ملاقات ہوئی جس میں انسانی سمکلنگ کو روپنے کے لیے باہمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا وزیر داخلہ محسین اکوی نے وزاعت داخلہ آمد پر نیدھر لینڈز کے سفیر کا خیر مقتم کیا ملکات میں دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادہ خیال کیا گیا جبکہ مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفت گو ہی محسین اکوی نے کہا کہ پاکستان نیدھر لینڈز کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے نیدھر لینڈز کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے کے خواہ ہیں وزیر داخلہ نے نیدھر لینڈز کی نئی حکومت اور اپنی حمل سب کو مبارک باد بھی دی محسین اکوی نے کہا کہ انسانی سمکلنگ روپنے کے لیے دو طرفہ اشتراک کار بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ انسانی سمکلرز ایک بہت بڑا مافیا ہے اور کوئی ملک تنہا نہیں نمجھ سکتا مشترکہ اقدامات ہی انسانی سمکلنگ کے خلاف کارگر ہو سکتے ہیں اس زمن میں اطالوی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی پاک بنگلہ دیش سیریز ٹرافیکی رنمائی کر دی گئی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کے لیے ٹرافیکی رنمائی کر دی گئی راولپنڈی سٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کے کپتان شان مسعود اور بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شانتو نے ٹرافیکی رنمائی کی تقریب میں شرکت کی دونوں کپتانوں نے ٹرافیکی ہمراہ راولپنڈی سٹیڈیم اور دامنے کوہ میں ٹرافیکی ہمراہ تصویر بنوائی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا ہے کہ شاکین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم اچھی کارگدگی کا مظاہرہ کرے اور ان کے لیے میچ جیتے ہیں ہمارے پاس کرکٹرز کا ایک بافلاحیت گروپ ہے جو سیریز میں اچھی کارگدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بیتاب ہے مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکی خبر موسیقی